اسلام علیکم میں ہوں نصیر خانی صفزہی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تکراج ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہ ہماری جو کاوش ہے کہ ہم ہر پروگرام میں اپنے نئے نئے جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ہم ان کو بولائیں اور جو علاقہ ایشو ہیں ان کو ڈسکس کریں ملکی سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں خاص کر ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے پی کے چونتیس اور انے تیرہ میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو ترقیاتی کام ہوئے نہیں ہیں تو اس پہ ہم زیادہ تر فوکس ہمارا رہتا ہے تو آج کے پروگرام میں بھی ہم میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں تعریف سب سے پہلے میں آپ کو کرا دیتا ہوں رائٹ سائٹ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں سردار محمد کھٹانا صاحب جو کہ یوت ایم پی اے بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عبدالباسل صاحب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سیاسی اور سماجی کارکن بھی ہیں پاکستان مسلم لیک نون کے اور سردار محمد یوسف کے بتیجے بھی ہیں اور غلام یخیہ مرہوم کے بیٹے بھی ہیں اور سیاست پہ بہت دیری نگاہ بھی رکھتے ہیں اور انے تیرہ اور پی کے چونتیس کی جو سیاست ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سینے تجزیہ نگار امان اللہ خان سواتی صاحب بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں تو تینوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو شروع کریں گے سردار عبدالباسد صاحب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں عمر آپ کی بہت کم ہے آپ سیاست میں کیسے آئے کس سے انسپائر ہو کر آپ نے سیاست کے دنگل میں قدم رکھائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا کہ میں آپ نے موقع دیا جیسا آپ نے کہا کہ آپ سیاست میں کیسے آئے جی میرے والا محترم سوشل قسم کے بندے تھے ان کی فلائی سوچ تھی وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے اور دوسرا جو بڑے امپورٹن بات ہے ہمارا جس طرح سردار محیوس صاحب دوسرے اہم شخصیات ہمارے خاندان سے بیلان کرتے ہیں اسی طرح رفتہ رفتہ آستہ آستہ کر کے ہم نے سیاست میں قدم رکھا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہماری بھی وہی سوچ ہے جو ہمارے بڑے اکابر کی سوچ تھی جس طرح میرے والا محترم اللہ پاک کو انہی محفظ فرمائے ان نے جس طرح اپنے لوگوں کے لیے اپنی اس حوام کے لیے کام کیا انشاءاللہ ہم ان کا جو ویان ہے ان کا جو منشور تھا انشاءاللہ اسے آگر لے کر جائیں تو بیٹھے ہوئے ہیں سردار کھٹانا صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ پی کے چونتیس اور انہ تیرے کی سیاست پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ریسنٹلی الیکشن میں آپ کی بات کی جائے دو از اٹھارہ کے الیکشن میں آپ ایک ازاد امیدہ سردار محمد سلطان کے حمایت یافتے بھی تھے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو دائیس سال کا عرصب بیٹھ گیا ہے پینتیس سال کو تھوڑا سائٹ پر رکھتے ہیں دائیس سال کا جو عرصب بیٹھ گیا ہے پی کے چونتیس میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے اور انہ تیرہ میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بٹلیوز ون کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور وقت دیا نصیر خان آپ نے جو کوشن کیا کہ انہیں تیرہ اور پی کے چونتی میں کیا کام شروع ہیں مجھے ابھی تک کوئی بھی کام میگا پروجیکٹ میگا پروجیکٹ وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی ہسپیٹل ہو کوئی کالج ہو کوئی ڈسپنسری ہو کوئی سکول ہو مجھے تو نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو نظر آتا ہے یا میرے ان دوستوں کو نظر آتا ہے تو وہ اس کی نشاندہ ہی کہہ رہے ہیں تاکہ میں بھی اس پر بات کر سکوں چلے جی میگا پروجیکٹ کی بات کی تو میگا پروجیکٹ تو یہاں پہ میرے خیال میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا کیا کہنا چاہیں گے میگا پروجیکٹ شروع نہ ہونا پی کے چونتیس اور انہ تیرہ کے جو ہماری کنڈیڈیٹ ہیں ان کی نائہلی حب نہیں سمجھتے اپنا تجزیہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ انہ تیرہ اور پی کے چونتیس چونکہ میرا تعلق پی کے تینتیس سے ہے انہ تیرہ اور پی کے تینتیس اور پی کے چونتیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں شروع ہو سکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ چنے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میگا پروجیکٹ لے کے آ سکیں ہمارے علاقے کے فرنڈ ہمارے علاقے کے فرنڈ ہمارے ہلکے کے فرنڈ پنجاب میں لگتے رہیں پنڈی میں لگتے رہیں شیخ رشید کے اگر آپ دیکھ لیں کلپور نکال کے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں تیرہ کی فرنڈ آپ نے ہلکے میں لگا رہا ہوں پنڈی میں لگا رہا ہوں تو یہ ہمارے نمائندوں کی نہ اہلی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ کم اقلی ہے وہ اپنے علاقے کو فرنڈ لے کے ہی نہیں آسکتے تو آئندہ الیکشن کے لیے میں تو نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آئندہ الیکشن میں ان لوگوں کو چننے جو آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کر سکیں وہاں سے منسٹریوں سے اور مطالقہ اداروں سے اپنے فرنڈ لے کے آسکیں سردہ عبدالباصل صاحب ایک معصومانہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو بھی مسلم لیگ نون کا ورکر مانسیرہ میں زیادہ تر ہم نے لوگ دیکھے ہیں انہیں تیرے کی سیاست کی بات کر رہی ہیں چونتیس کی زیادہ تر سردار یوسف یا مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں ان سے میرے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق سردار گروپ سے ہے یا آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو آپ اس پہ کمیٹس کر دیئے جی ہمارا تعلق تو سب سے پہلے سردار گروپ سے اس کے بعد جو ہمارا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے سردار اگر دوسرے پارٹی میں چلے گے آپ جائیں گے جی بالکل ہمارا تعلق سردار یوسف صاحب سے جس طرح سردار یوسف صاحب کو پارٹیوں کی ضرورت نہیں پارٹیوں کو سردار یوسف صاحب کی ضرورت ہے الحمدللہ نظریات نہیں ہوئے نا نظریات ہمارے نظریات یعنی کہ اس دور میں اگر دیکھا جائے اگر اس دور میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعتیں جس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں نظریات آپ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا سردار یوسف کے ساتھ ہیں ہمارے نظریات سردار یوسف صاحب کے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار یوسف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ نظریات ملتے ہیں کھٹانا صاحب بات ہو گئی آپ یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت کا ایک کارکن اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا تعلق آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے ایک شخصیت کے ساتھ ہے یا آپ کا تعلق ایک منشور کے ساتھ ہے ایک پارٹی کے ساتھ ہے اگر وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ میرا تعلق منشور کے ساتھ نہیں ہے میرا تعلق شخصیت کے ساتھ ہے دیکھیں جی یہ تو میرے بھائی جو ہیں عبدالباصل صاحب یہ ان کی رائے ہے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے بتا دی لیکن جب آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو پر لازم ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کا منشور پارٹی کا نظریہ لے کے جائیں اگر آپ کا ایک جمبے کے ساتھ ایک شخصیت کے ساتھ ہے وہ تو ایک الگ تعلق ہے آپ کا شخصیت کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے جمبے کے ساتھ ہو سکتا ہے گروپ کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن جب اگر آپ ایک پارٹی کی نمائنگی کریں گے اگر آپ پارٹی کے منشور کی بات جب پارٹی کے آپ بات کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے یہ کام کیا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پارٹی کا منشور اور اس کے نظریہ اس نظریہ کے ساتھ محبت کریں اور اس نظریہ کو فالو کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی رائے اس طریقے سے میرے دو مہمانوں نے بات کی سب سے پہلے تو میں عبدالباسد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی اس بات سے اختلاف بھی کروں گا کہ ہمارے اس حلقے کی سب سے بڑی پسماندگی کی وجہ یہ کہ ہم نظریات کو نہیں دیکھتے ہم شخصیات کو دیکھتے جب ہم نظریات کے پیچھے جائیں گے ہم شخصیات کو سائٹ پر رکھیں گے تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ آتے اور جاتے رہے جس طریقے مسلم لیگ کاف مسلم لیگ کاف میں بھی رہے مشرف کے ساتھ رہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نظریات کے پیچھے جاتے تو مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے میگا پروجیکٹ اگر تناول میں دیئے کیپٹن سبدر اگر وہاں پہ کام کروا سکتا ہے تو یہاں کا اگر کوئی نظریاتی ورکر ہوتا مسلم لیگ نون کا تو نواز شریف سے اپنے علاقے کے لئے کام چھین کر لے کیا آپ کی بار کروں گا سرے ٹھیک ٹھیک سبر کریں سبر کریں میں آپ یہ بھی دیکھیں نا مسلم لیگ نون کا جو وہاں پہ ورکر ہے یا مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نواز شریف کا داماد وہاں سے بھی اس کو تھوڑا فیور مر رہا ہے سادا مومو یوسف تو ان چیزوں کو بھی کیا کہنا جائیں گے میں اس پہ کومنٹ کرتا ہوں میری 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 بات سنے کوئی فیور نہیں مر رہا کوئی فیور نہیں اگر آپ پارٹی کے ساتھ سنجیدہ ہوں آپ پارٹی کے واقعی جنون ورکر ہوں آپ پارٹی کے نظریوں کو فالو کرتے ہوں تو آپ ایوان میں جا کے اپنی حکومت سے گریبان ہرٹ ڈال کے گریبان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو کام نہیں دیتے آپ کو میگا پروجیکٹ نہیں دیکھتے تو آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنے میں ایک منٹ آپ کا لوں گا بدقسمتی سے یہاں پہ ارثکوک ہوا مانسیرہ میں تو مانسیرہ میں کتنے بڑا فنڈ آیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ عربوں کے حساب سے فنڈ آیا لیکن مانسیرہ میں آپ مجھے بتائیں کہ یوسف رضا گلانی آپ کا فنڈ لے کے گیا آیا یہ کس کا قصور ہے یا آپ کا ہے یہ قصور یا میرا قصور کا ہے یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو یہاں سے اس مانسیرہ کی دھرتی سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں گئے تھے اگر انہوں نے وہاں پر اپنی آواز نہیں اٹھائی ان سے وہ لوگ فنڈ لے کے چلے گئے اور کم از کم اگر وہ فنڈ لے گئے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس رکنیت سے اپنی پارٹی کی رکنیت سے اپنی نشست سے استیفہ تو دے سکتے تھے اتجاج تو کر سکتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ان قابل قدر الیکٹریٹ جو نمائندے ہیں انہوں نے وہ اتجاج بھی نہیں کیا چلے جیسے بس یہاں پہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں سر جی آتے ہیں پی کے چونتیس اور انہی تیرے کی سیاست پر بات کرتے ہیں اکثر مجھے میسیجز لوگوں کے آتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی آتے ہیں سردار گروپ کے میسیجز آتے ہیں آپ جی پینتیس سال کا ذکر نہ کریں میں نے کہا اگر میں پینتیس سال کا ذکر نہ کروں تو یہاں پہ آپ آ جائیں مجھے کوئی بڑا سپتال بتانے کوئی مجھے یہاں پہ کالج بتانے کوئی مجھے ایسا یہاں پہ کوئی ایسی میگا پروجیک بتانے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ تعلیم آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی یا نہیں مجھے تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی کانا سے تعلیم اصل کر رہے ہیں میرے سوال کا جواب ابھی آسان ہو جائے آپ کے لئے اگر یہ یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کاری یا ڈگری کالج پینتیس سالوں میں چالیس سالوں میں آپ لوگ یہاں بنا لیتے ہیں مسلم لیگ نون یا سردار گروپ جس کی یہاں پہ پینتی چالیس ساتھ یہاں سے انہوں نے اس علاقے پہ انہوں نے حکوم رانی کی تو آپ کو مانسیرہ جانے کیا ضرورت ہے آپ یہاں سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور جاتے ہیں ادھر ہی پڑھتے نا کیا ہو جائے جی شکریہ بلکل آپ نے ٹھیکا یہ کام ہوتا ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے 20-25 سال ہم نے دوسرے لوگوں پر اعتماد کیا جس طرح لوگوں پر ہم نے بروسہ کیا میری بات سنیں میری بات سنیں 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 ساتھ ہونے ساتھ ہونے میں اور آپ خود ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے اس طرح اور انشاءاللہ اب جو ہوا ہے چار سے پانچ دن پہلے سردار مہیو صاحب نے ایک راڑا دی پیش کی ہے اسی تحصیل بفا کے لئے میں بتاتا ہوں اس کے لئے جب پہلے شروع میں سردار مہیو صاحب نے حلف لیا تھا دو ازاٹھارہ گندر اسی وقت چیف منسٹر محمود خان صاحب سے تحصیل بفا کے لئے جو کالج تھا گراؤنڈ تھا اس کی بات ہوئی تھی انہوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا دو بوائز کالج تھے اور دو گرڈز کالج تھے اور دو گراؤنڈ تھے تو اس کے لئے میں بتاتا ہوں ابھی دو بوائز تھے دو گرڈز تھے اس کا کام انشاءاللہ اب دو چار دن پہلے ہوا ہے اور کل ہمیں شام کو پتا چلا ہے کہ اس کے لئے انشاءاللہ مختص ہو چکی ہیں ایک چھتر کے لئے ڈگری کالج ہے ایک شن کیری کالج ہے دو بات اور دوسرا گراؤنڈ گراؤنڈ کے لئے ایک روڑ پے کا فنڈ ہوا ہے جو ہمارے علاقے میں چندری ڈھنہ کے مقام پر اس کا الحمدللہ ہم نے کاغذ بھی پہنچا دیئے میں خود تھا کاغذ بھی ہم نے بیس کنال کے پہنچا دیئے میں جائے گا نہیں نہیں یہی میری سننیں میری سننیں ایک روڑ پے کی مختص فنڈ ہے یہ ہم بٹل میں ہم بہت یعنی کڑبانگ سے لیکن کونش پہلی چھتر تاک ہم نے بہت جگہ دیکھی لیکن جگہ دینے کے لئے کوئی بندہ تیار نہیں تھا ہمارے ایک فاس فنڈ تھی ایک روڑ پے اگر ہم اس میں دس سے پندرہ کنال لیتے تو وہ جگہ ہی بنتی تھی اس لئے ہماری وہ اپنی جگہ تھی وہ ہم نے بیس کنال مختص کی سوری اس کے لئے ہم نے ڈسٹرک سپورٹ سے بات کیا آپ لوگوں پہنچے پورے کونش کے لئے گراؤنڈ ہے صرف ایک مختص چندری کے لئے نہیں ہیں بٹل کے لئے نہیں ہیں جب پورے کونش کے لئے انشاءاللہ سڑک بھی ہے اور دوسری جا ہماری کوشش تھی بٹل اور چھتر بنے لیکن بٹل اور چھتر نہیں بنا انشاءاللہ اس کا پروپوزر ہی بن رہا ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے چیلنسے کہتا ہوں انشاءاللہ بڑیت سے پہلے پہلے اس گراؤنڈ کا کام بھی شروع ہوگا اور بہت جلد انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر ڈگری کالج بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے جس طرح فرمایا کہ جی جو سباہی اسمبلی کے کام ہوتا ہے قومی اسمبلی کے کام نہیں ہوتا سنیں میری بات سنیں اگر سباہی اسمبلی کا کام تھا تو سباہی اسمبلی میں جو بندہ وجی زمان خان پچھلے بیس سال سے بیس سال سے میں بات کر رہا ہوں بیس سال سے وہ الیکشن یہاں پہ کرتا تھا تو سردار محمد یوسف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ میں کہتے تھے لوگوں کو کہتے تھے اس کے لیے ووٹ مانگتے تھے اس کو اپنے گروپ میں رکھا ہوا تھا اگر وہ دیکھیں میری بات سنیں ایک پانچ سال میں اس نے کام نہیں کیا دوسرے نہیں کیا تیسرے نہیں کیا تو بار بار آپ لوگوں کے پاس اس کے لیے ووٹ کیوں مانگتے تھے اس کو ٹکٹ کیوں دیتے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر سباہی اسمبلی میں یہ کام ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں نہیں ہوتا ہے سرداد صاحب آج صبح اسمبلی میں ٹھیک ہے ابھی بھی صبح ابھی تو وہ یہ کہیں گے کہ جی میں اپوزیشن میں ہوں تو یہ یہ تو بات میری بات سنے ہیں دیکھیں کام کام شروع کام شروع اس کو کہتے ہیں کہ جب کام شروع اس وقت ہوتا ہے جب کہیں زمین ایکوئر ہو جاتی ہے فیزیبیلیٹی رپورٹ بن جاتی ہے اس کالج کے لیے رقم مختص ہو جاتی ہے وزیراعلا یا سرکاری طور پر اعلان ہو جاتا ہے تو اس کو کام کہتے ہیں کہ وہ تکمیل ہو گیا ابھی تو شروع نہیں ہے یہ کرداد پیش کرنا اور بات کرنا یہ ایک الگ بات ہے اور یہ بھی میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو میں یہ نصیر خان یہ بات ضرور کہوں گا بدکسپتی سے آج تک جو کام ہونے تھے بالخصوص ان کالج کا ہونا تھا کالج دیکھیں تعلیم بہت بڑی ضرورت ہے بالخصوص اس علاقے کے لیے ہمارے اس علاقے میں تعلیم کالج بھی نہیں ہے ہسپی ٹیلوینی ہے جو ہمارے میرے میگا پروجیکٹ ہیں وہ آج تک نہیں ہے اگر آپ گلی کو اور نالے کو پختہ سمجھتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں یہ کوئی ترقی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جو کوئی ویژن ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو خنبے دینے یا کسی کو روڈ گلی وغیر آپ دینے تو چلیں جی یہاں پہ اپنے یہ فاضل دوست سے یہ جو ہمارا سینئر صحافی ہے یہ ایک ویڈیو یہ ایک چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ میرا کیمرے کیمرہ کے ہیں یہ پھر میں آپ کو بتا ہے یہ کونسی جگہ یہ دیکھیں یہ یہ کامربنا یہ میں نے کل یو سی ہلکوٹ کا دورک کیا ہے ٹھیک ہے میں ب consulting ہلاقی ہمارے مئلہ پہ گیا ہوں اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھر روڈوں کا حال یہ اور 14 دوسری ویڈیو میرے پاس پری یہ آپ کو بتاتا ہوں صبر کریں یہ یہ دیکھیں یہ آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ آپ سے کامیٹ لوں گا پس آپ دیکھن ایک یہ راستہ انسانوں کا یا کس کا ہے اس پہ انسان جا سکتے ہیں کوئی گاڑی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی یہ ویڈو بتانے کا میرا ایک مقصد ہے میں وی سی ہلکوٹ کل ایک نیجی دورے پہ چلا گیا میں نے وہاں پہ یہ حالات دیکھے لوگوں سے پوچھے پھر مجھے لوگ تنقید کا نشانہ مناتے ہیں آپ پینتیس سال کیوں ذکر کریں میں پینتیس سالوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں وہاں پہ انسان نہیں جا سکتے وہاں پہ روڈ ایسا ہے کہ نہ ہی پوچھو پینتیس سالوں سے وہاں کے بگڑو کے لوگ اور وہاں پہ نیل بند کے لوگ وہاں پہ ان کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں یہ جو الیکٹیڈ نمائند ہیں یہاں پہ یہ گاڑی کا آپ نے دیکھ لیا کیا کمیٹ کرنا چاہیں گے میں کیوں نہ ذکر کروں پینتیس سالوں میں ان لوگوں کو وہاں پہ کوئی سہولیات ہی نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے نسیرہنج اس طرح سے آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس پہ اگر میں کمیٹ کروں اس سے پہلے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جو پہلے میں آپ سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا آپ نے بات کارڈ دی نظریاتی لوگ جوتے ہیں آج دیکھیں اسمبلی میں نئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وزریعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حلقوں کو کام لے کے جا سکتے ہیں ہمارے ہریپور میں جا کے دیکھیں آج ہریپور کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے ابتباد میں جا کے دیکھیں دو نئے لوگ آئیں تو وہاں پہ انہوں نے کام کے جال بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے کام کے جال بچھائے ہوئے ہیں ترکیاتی کاموں کے اور ہمارا مانسیرہ اگر آج کی بھی میں بات کروں تو آج کا ایم این اے ہمارا وہ بھی نہ احل ایم پی اے وہ بھی نہ احل کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے یہ صرف گلی محلوں کی نالیوں کی خمبوں کی اور ٹرانس فارموں کی ہی سیاست کر سکتے ہیں یہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اپنے علاقے کے لئے ترکی کا کوئی ایسا پروجیکٹ میگا پروجیکٹ لائیں جس سے آنے والی نسلیں مستفید ہو سکیں یہ روڈ بھی اسی کا ایک نتیجہ چونکہ پینتی سال میں اگر آپ پینتی سال کا ذکر کر رہے ہیں پینتی سال میں اگر دیکھیں جس طرح سے عبدالباسد بھائی نے کہا کہ وہ بندہ جو تھا اس نے نہیں کیا یہ وجیو زمان خان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وجیو زمان خان ان کے ساتھ تھا اگر ایک دفعہ اس نے کام نہیں کیے تو دوسری دفعہ اس کو لات مار کے سائٹ پر کرنا چاہیے کسی ایسے شخص کو لے کے آنا چاہیے تھا جو علاقے کے لئے کام کرتا اس علاقے میں کونشویلی میں اور مانسیرہ میں قابل سے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لانا چاہیے تھا اس کی ذمہ داری بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوا تو سردار صاحب پہ جاتی ہے ایک منٹ جی ایک منٹ فیز بھئی وجیو زمان خان پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو یہ ایک بریکنگ نیوز بھی دیتا ہوں سردار صاحب کی اور وجیو زمان خان کے جو تعلقات خراب تھے وہ دوبارہ سیٹل ہو گئے وہ سیٹل ہو گئے ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا وہ سیٹل ہو گئے یہ ایک آئندہ الیکشن میں یہ پھر ساتھ ہوں گے تو اس وقت یہ کیا کہیں گے عبدالباسد بھائی کہ وہ اسی نا اہل شخص کو دوبارہ لے لیے میں اپنا ایک پرمیٹ چلے جنہیں چاہتا ہوں آپ کے پاس دیس سیکنڈ میں بالکل یہ بات میرے حلقے کے مسائل نصیر یوسف زائی میری بات سنیں میرے حلقے کے اتنے مسائل ہیں اس مانسیرہ کا اور اس کھونچ کے یہ بیس سیکنڈ میں نہیں کملیٹ ہوتے جس بگڑو، ہولا، نیلبن یوسیو لیکوٹ، ستھان گلی اس کی آپ بات کرتے ہیں نہ صرف وہاں پہ روڈز بھی نہیں ہے وہاں پہ ہسپیٹل بھی نہیں ہے بیجلی بھی نہیں ہے یہ بہت بڑے مسائل ہیں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں جی چلیں اگر بیجلی چلی گئی ہے بنیادی سہولیات جو ہیں وہ آج بھی نہیں ہیں آج بھی آپ کی روڈوں کی حالت بہت خراب ہے آج بھی ہسپیٹل نہیں ہے بچوں کے سکول نہیں ہوں گے بچوں کے سکول نہیں ہوں گے وہ کم وہ علاقہ کیسے ترقی کر سکتا ہے یہ جو سوال ہے یہ ایک ویڈیو دوسری آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی میں کل ہی گیا تھا یہ میں نے اپنے موبائل کے کیمرے سے لی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں انسان یہاں پہ جا سکتا ہے سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں میرے جو دیکھنے والے سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں یہ راستہ ہے ہم یہاں اس پہ گئے میں نے تین گھنٹر یہاں پہ ٹریول کیا میں چھتر سے گیا ہوں میرے دوست آئی ہوئے تھے ہم گئے تھے تو اس علاقے کا میں نے وزٹ بھی کیا یہ دیکھیں لوگ بھی جا رہے ہیں ہمارے دوست جا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کے بگڑو کے جو لوگ تھے جو نیل بند کے جو لوگ تھے ٹھیک ہے وہ بیچارے آپ لوگوں کی ایک کال پہ آپ لوگ صرف کال کر دیتے ہیں یار الیکشن کا دن ہے آپ نے جانے وہ چلے جاتے ہیں ان سے میں نے بات کنوں نے کہا ہم پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے یہ روڈ آپ لوگوں نے پینتی سالوں میں کیوں نہیں بنایا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی کیا زیادتی ہے یا ان لوگوں نے زیادتی کی ہے یا آپ لوگ ان کو حق سے محروم کر رہے ہیں روڈ کا حال آپ دیکھیں شکریہ آپ کا جس طرح آپ نے کہا پینتی سال میں یہ پاکستان بننے کے صرف پینتی سال نہیں ہوئے پینتی سالوں سے نہیں نہیں میری بات سنیں سیونٹی نائنٹ سے سردار مہجو صاحب نے سیاسی کیریٹ کا آغاز کیا اس سے پہلے بھی جو پینتی سال تھے اس میں اس علاقے سے لوگ الیکٹ ہو کر جائے کرتے تھے سنیں 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 میں بتاتا ہوں ایک ہائی سکول تھا سیکنڈری وہاں پر نہیں تھا سیکنڈری الحمدللہ سردار صاحب نے ایٹی ایٹ میں اٹھار سی جنبنایا ہے دوسری بات میں بتاتا ہوں پورے کونچ میں صرف ایک ہائی سکول تھا دوسرا ہوں نے پینتی سال اس پینتی سالوں سے پہلے جو پہلے پینتی سال تھے انہیں بجلی تھی انہیں روٹ تھا آپ بتائیں میری سنیں میری میری آپ سنیں پہلے پھر آپ بھی بات کریں اس سے پہلے جو تھی کیا لوگ الیکٹر نمائن دے نہیں بتا سکتے تھے روٹ سنیں 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 نہیں نہیں اب ہمارا جو پینتی سالہ دور آیا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی پورے ڈسٹرک مانسیرہ میں کسی قسم کا کسی گاؤں میں سکول نہیں تھا کسی گاؤں کے لیے سڑک نہیں جا رہی تھی کسی گاؤں میں ان پہانوں پر بجلی نہیں تھی آبادی آج سے دو گناہ زیادہ تھی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں آج کا لوگ فیضان صاحب کو معلوم ہے مسلم سنیں ایٹی نائن میں یہ لوگ کافی ہمارے یہاں سے سٹل ہو گئے جائیں دوسرے لاغم اتنی تھی چلو کام ہوگی کام ہوگی دو رہتے تھے چار رہتے تھے انسان تو تھے نا رہتے تھے نا جانور تو نہیں تھے لیکن ان لوگوں کے لیے کسی قسم کوئی سہولت نہیں تھی پھر جو پینتی سالہ دور آیا سب سے پہلے غریب اور امیر میں فرق تھا پینتی سال پہلے میں بتاتا ہوں غریب اوپر تھا امیر اوپر تھا غریب نیچے تھا ایک حجرے کی سیاست تھی یہ عوامی سیاست نہیں تھی ابھی بیٹھے کی سیاست نہیں الحمدللہ اس وقت ایک بیٹھے کی سیاست تھی لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے اس بندے کو ورڈ دینے اسے بندے کو لیکٹ کر کے سمدی تک پہنچانے اسے یوسی کا بنانے اسے فلاں بنانے الحمدللہ آج لوگ اپنا فیصلہ خود کرنے کے مجاز ہو چکے ہیں آج ہر بندہ چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہوں سنیں جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ ان پہاڑیوں پر جا رہا ہے اپنے لئے ووٹ مانگ رہا ہے پہلے آپ بتائیں 35 سال پہلے کون بندہ جاتا تھا پہاڑیوں پر کسی قسم کا جاتا تھا لوگ بھی نہیں تھے تھے 35 سال پہلے تو بناتے نا وہ اس کے پہلے لوگ تھے جو ووٹ مانگنے جاتے تھے کیوں نہیں بنا رہے تھے ایک نظریہ کا نام ہے سردار یوسف سردار یوسف نے الحمدللہ اس ساری قوم کو سردار یوسف نے صرف اپنی قوم کو نہیں اس طرح کیا سنیں سنیں روڈ کی بات پر میں آتا ہوں سردار صاحب نے صرف اپنی قوم کا آگر نہیں الحمدللہ آئے سردار صاحب کے جو چاروں طرح پہنے ساری قومیں موجود ہیں اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں نچلے طبقے کے بھی اوپر والے میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے اور سردار صاحب کے ساتھ ہیں الحمدللہ اور جس طرح آپ میں سڑکوں کی بات کی سڑک بالکل نہیں تھی الحمدللہ اسی طرح آج جس طرح مانسرہ میں کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پر سڑک نہیں جا رہی چاہے وہ کچھی ہے پخت ہے ہر گاؤں میں سنیں سنیں پینتی سالوں کی بات کر رہو اس طرح نے سڑک بنا دی آپ اس غمبہ لگا کے دے دی یہ تو بات نہیں سنیں سنیں آپ دوسری بات پینتی سال اقتدار میں نہیں رہی پینتی سال اقتدار میں نہیں رہی نمائندی علاقہ ہوتی ہے اور اقتدار علاقہ ہوتا ہے دوہ داری مشرف دور ایسا دور تھا آپ کو بتا lee مشرف دور ایسا دور تھا جس میں تریعیائیاتی کام اور نہیں رہے تھے دوہ دار مشرف کے دور میں ہو رہے ہیں جیلگور پاٹ میرے خیال میں قابلی سے وہی وہی مشرف دور مکمل Aladdin ملك نون میں پھر آئے مسلمی دو ہزار تینہ سے دو ہزار اٹھان تک جو پانچ سالہ سردا صاحب نے جو دور لگایا ہے وفاقی بجید مذہبی مول لیکن اس میں الحمدللہ ڈسٹیک مان سہرہ میں ڈسٹیک مان سہرہ میں اربون روپے کے کام ہوئے ہیں اربون روپے صرف ہماری کونش ویلی میں الحمدلہ ڈیڑھ عرب روپے کا کام ہوئے لوگوں کا نظر نہیں آتے میری 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 عرب کے کام بتا دوں تین چار ایسے گاؤں ہیں ہمارے جن میں سکول بنیں سکول کی علاقت بتا رہے ہیں چلو سکول کی علاقت بتا دیتے ہیں سنی سنی آپ کو دوسری روڑ دا ہوں آپ یہ تین چار روڑیں جن روڑوں پر دو دو کروڑ پر خرچ ہوئے دو دو روپے کروڑ پر خرچ ہوئے اس علاقے میں جو اوپر اوپر ہیں ستھانگلی میں آپ دیکھ لیں یہ جو شنگریٹا روڑ ہے اس پر تقریباً دو کروڑ اٹھاٹھ سٹھانگلی میرے بھائی میرے بھائی نے جس طرح فرمایا میرے بھائی نے جس طرح فرمایا یہ پینتی سال آج پاکستان بننے کے بعد دیکھیں جب پاکستان بن گیا اس کے بعد پاکستان کے کیا جب حالات تھے دہات ایریہ تھا اس کے کیا حالات تھے اس کے مطابق جہاں پہ جو جو آبادی کے تناسل جو چیزیں پروائیڈ تھی جب کچھ نہیں تھا جو کچھ تھا اس کے بعد جب ان بھائیوں کی حکومت آئی سردار محمد یوسف صاحب اقتدار میں آئے اس کے ساتھ ٹیم اقتدار میں آئی طویل عرصہ نصف صدی پینتی سے چالی سال اقتدار آپ نصف صدی کہہ سکتے ہیں اس نصف صدی میں آج بھی آج بھی آپ کی پہاڑوں پہ جو روڑیں وہ کچھی ہیں کچھی ہیں اور بعض جگہوں میں ہیں ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ بیجلی کے دو پول یا سنیں سنیں بیس پول یا دو پول دینے سے آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا اس طرح نہیں ہوا ہسپیٹل بھی نہیں ہے سکول بھی نہیں ہے یہ بہت سارے مسائلیں ایک اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جی وہ اس سے پہلے حجرہ سسٹم ہوتا تھا حجرہ سسٹم آج بھی ہے آج بھی شاہی سسٹم ہے انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے میری بات سنیں اگر اس سے پہلے حجرہ سسٹم تھا خانگی سسٹم تھا آج بھی شاہی سسٹم ہے آج بھی سردار یوسف کا اپنا شاہی سسٹم ہے اس کا بیٹے کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا میں یہ آپ کے پروگرام میں دعوی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں اس نے اپنا بیٹا ہوتا رہا صبح اسمبلی میں اس نے خود الیکشن لڑا کیا اس زلہ مانسرہ میں گجر قوم میں کوئی دوسرا بندہ ہیل نہیں تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا بتاتے ہوں بتاتے ہوں آپ کے پاس صرف بیس سیکن ٹھیک ہے سر جس طرح کہا کہ حجرہ سسٹم الحمدللہ حجرہ سسٹم نہیں ہے سرداد صاحب اپنی سیٹ پر جو اینہ تیرہا تو اس میں اپنا فرزند ہوتا رہا سرداد صاحب کا دو آزار اٹھارہ میں کسی قسم کا الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن سرداد اس ہمارے پی کے چونتیس سے چونتیس اس طرح کے کینڈی ریٹ تھے چونتیس جنہوں نے کاؤزاد نامزید کی جمع کرائے تھے اور سب کے سب نے اپلیکیشن سرداد صاحب کو اپنے اپنے حق میں صرف 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 موجود میں یہ کرنگا سرداد سلطان سردار یوسف کے پاس کی déplہ جائے الیکشن لڑنا ہر شخص کا جمہوری حاک ہے آئینی حاک ہے میری 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 بات سنیں آئینی اور جمہوری حاک ہے اگر آپ اگر آپ کو اپنی قوم کی تقسیم کا اتنی فکر ہے اور اپنی قوم کا اتنا غم ہے یا آپ اپنے ہلاکے کے لیے بہتر نمائندہ چاہتے ہیں اگر آپ کو نصیر جیسے یا آپ کو پتا ہے کہ فلان شخص کابل بھی ہے مینتی بھی ہے بیروکریٹ ریٹائر ہے وہ پڑا لکھا ہے وہ خدمت کر سکتا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس بندے کو آگے لے کے آئیں چلے جی آمان اللہ خان سواتھی بھی موجود ہے تو بیس ہمارے جو رسپیکٹیڈ میمبران ہیں ان تھوڑی زیادہ ہو گئی آمان اللہ سواتھی یہ بتائیں ان لو بات یہاں پہ ہو رہی ہے پی کے چونتیس پہ سردار محمد یوسف نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلے کیا اور ان سے بھی میں ان سے تھوڑا سا تجزیہ اب حاصل سبر سبر پی کے چونتیس پہ سردار محمد یوسف نے خود فیصلہ کیا کہ میں اس نشست سے الیکشن لڑوں گا اس کے ساتھ سردار سا جہان یوسف کو انہوں نے انہی تیرہ پہ انہوں نے اتارا کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انہی تیرہ یا پی کے چونتیس پہ سردار محمد یوسف کا کوئی فرزند آجا یا خود آجا تھا یا کسی دوسرے بندے کو پی کے چونتیس سابن نے تیرہ کی نشست دی جاتی تو کیا کہنا چاہیں کیوں مانسیرہ میں اتنے اہل لوگ نہیں ہے کہ وہ پی کے چونتیس پہ انہی تیرہ پہ الیکشن لڑ سکے ان کے گروپ میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے چلے پارٹیوں کو چھوڑے ان کے سردار گروپ میں بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ پی کے چونتیس پہ انہی تیرہ پہ الیکشن لڑ سکے مان نسیر بھئی آپ کی بات سے بات میں ہی آپ کا جواب ہے جو آپ نے سوال کیے اس ہی میں آپ کا جواب بھی ہے اس طریقے سے عبدالباسد بھائی نے بات کی کہ جی پینتیس سال سے پہلے اگر دیکھیں تو کوئی کام نہیں ہوا یہ اس کا جواب میں ادھر سے ہی آپ کو دیتا ہوں پینتیس سال سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہجرہ سسٹم سیاست تھی مارشاللہ کو بھی سیٹ پہ کریں انہوں نے کہا کہ ہجرہ سسٹم سیاست تھی آج اگر ہجرہ سسٹم سیاست نہیں ہے تو سردار محمد یوسف کو دل بڑھا کرنا چاہیے تھا اور کہ اپنی ہی قوم سے لوگوں کو لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے تھا یا جس طرح سے سردار محمد سلطان سردار محمد سلطان میدان میں تھے تو اپنے فرزند کو شاجان محمد یوسف کو سائٹ پہ کر دیتے اس کا ہاتھ پکڑتے کہ دیتے کہ آپ الیکشن کریں آپ الیکشن کریں قومی سیٹ پہ اور میں کرتا ہوں صوبائی سیٹ پہ اور جس طرح سے انہوں نے بات کی تھی کہ 35 سال سے پہلے کام نہیں ہوئے ان کی ہسٹری میں کلیر کرنے کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں بٹل کی ہسپیٹل ہے چھتر کی ہسپیٹل ہے بٹل کا ہائی سکول ہے آہل کا ہائی سکول ہے چنارکوٹ کا ہائی سکول ہے اس کا کوٹلی بالا کا ہائی سکول ہے یہ اگر دیکھے چاہیے یہ حقنواز خان کے دور میں بنے ہوئے تھے اس طرح سے اگر پانی دیکھا جائے بٹل کو پانی سب سے پہلے حقنواز خان نے دیا تھا تو یہ باتیں غلط ہیں کہ اگر انہوں نے کام نہیں کیے تھے انہوں نے اگر کام نہیں کیے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے یہ اس کا جواب نہیں ہے تو انہوں نے نہیں کیے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے یہ جواب تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا اس کا جواب تو یہ تھا کہ دیکھیں جی ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا ہم نے یہ کام کیا ہے آپ کی کارکردگی دکھانی چاہیے اپنے کام دکھانے چاہیے ہم نے 35 سالوں میں یہ یہ میکا پروجیکٹ جب مہارے وہ اگر وہاں جب یہ ہے تو اس کے حامرے وہاں پر مجد لنے ہیں میں سرداد شاہ جان شاہ را ساہب سب گئے سب گئے سب گئے مانسیرہ میں اس لیچن سے پہلے گئے وہاں پر وہاں پر وحکم پر ایک بندے نے کوئی مجد لنیے جی دوسری بندے نے اکنواز خان کا بیٹا پرنس اس کا کیا نام ہے اومر نواز خان وہ چخص ہے جس نے کھڑے ہو کے پہلے سب سے کھلے کہا سردار صاحب آپ elekشن لڑی صردار صاحب نے وہی کھڑے ہو کر اسے کہا سوری میں elekشن نہیں لڑ سکتا میں نے elekشن لڑنے سے معذرت کیے میں لڑتا تو انہیں ترجم پر لڑتے صردار صاحب نے کہا میں نے اپنا بیٹا سارے انگلیڈ سے مگایا اور سردار اسی لئے مگایا کہ میں elekشن نہیں لڑتا آölہ ، انگلیڈ کا بندہ جو نے ساری انگلینڈ میں گزاریا وہ یہاں کے ہماری عوام کے یا ہم لوگوں کے مسائل وہ کیسے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں انگلینڈ گزارنے میں اور گزارنے میں اور رہنے میں فرق ہے وہاں کے اس کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے وہ پاکستانی شہری پاکستانی نیشنلٹی ہے اس کے پاس دوسری سوری سوری ہر بندے نے کہا سب کا چونتیس کے چونتیس کے پھر یہی رائے آئی کہ سردار صاحب آپ سردار صاحب آپ الیکشن لڑا ہے BRIAN سردار صاحب نے پھر مجبوراً کے توت gether مجبوراً ہو کر سردار صاحب نے وہ آگرکت سردا کاขہ انہوں نے سب نہیں ساپنے گا حگرابششن نہیں لائے ایک نے کا مجھے ٹیکٹ ملا شاہیے دوسرے اس طرح قرارisini پیدو ہیں قوم بانٹنی جارہی تھی قوم اور صرف مجبور ہو رہا ہی توسترہ سردار صاحب نے مجبور وہ فیصلہ لیا اپنے حق میں اسی رات فیصلہ لیا رمضان کی راتی سردار صاحب نے فیصلہ لیا اپنے آگ میں کہا کہ پی کے چونتیس کا الیکشن میں لڑوں گا دیکھیں نا جس طرح میرے بائی نے کہا کہ جی یہ انگلینڈ سے منگوایا اپنے یہی تو یہی تو بات ہے کہ اپنے کو اپنوں میں بانٹ لیا تو دوسروں کو ڈانٹ لیا دوسروں کا کہا آپ نہ کھڑا ہو اپنوں کا کہا کہ آپ جی الیکشن کریں ایک بات یہ کلیر کروں گا کہ جو شنگریٹا روڈ اس میں ان کا مسلم لیگ نون نے فنڈ ضرور دیا ہے لیکن شنگریٹا روڈ جو ہے جمیت علماء اسلام کے فنڈ سے بنا ہے اور غریب اور امیر کی جب بات ہے آج بھی غریب غریب ہے امیر امیر ہے ٹھیک ہے غریب کے حقوق آج بھی سلب ہو رہے ہیں آج بھی غریب بندہ بٹل ہسپیٹال میں آکے علاج نہیں کروا سکتا کیوں کہ اس کی اس کی لیول کی وہاں پہ وہ فسلیٹی نہیں ہے بنیادی سولیات سے محروم ہے غریب کا بچہ آج بھی مانسیرہ کالج میں جاتا ہے پہلے جا ہی نہیں سکتا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا بھائی خود بانسیرہ میں پڑھ رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب اور امیر برابر ہیں غریب اور امیر اس وقت برابر ہوں گے جب ان کو بنیادی سولیات اکٹھی ملیں گی ایک پیج پر ملیں گی برابری کی سطح پر ملیں گی اور اس کے لیے چونکہ یہ طبیلہ عرصہ سے اقتدار میں میں اپنے بھائی کے بڑے اخترام سے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خدارہ سردار محمد یوسف صاحب اور اس کی جتنی ٹیم ہے آپ اس کا حصہ ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کریں اور مطالبہ کریں اور یہ ایک فرد وائد کی بات نہیں ہے ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہم یہ ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ یہ بٹر میں ہسپیٹل بنائیں کالج بنائیں جب یہ چیزیں بنائیں گے جب ہم یہ چیزیں بنائیں گے ہم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آکے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو اپریشائٹ کریں گے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری کمیٹس کیا آپ دینا چاہیں گے آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی آخری کمیٹس پچاسے کرنے مکمل کی گئے نے تو آخر میں یہی کہوں گا سننے والوں کو بھی سامین کو بھی اور آپ لوگوں سے بھی اور عبدالباسد بھائی سے بھی فیصل محمد کٹھانا صاحب سے بھی کہ خدا را قوم کا سوچ ہے آنے والے مستقبل کا سوچ ہے ہم لوگوں نے اپنے عمریں گزار لی ہمارا تعلیم کا دور ختم ہو چکا ہے ہم نے تعلیم حاصل کر لیے آنے والی جو نسل ہے اس کو یہاں پہ اس کی دہلیس پہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ابھی تک ہم سڑک اور نالی میں اٹکے ہوئے اور سالم عمد صاحب سے بھی اسی پروگرام کے توسط سے میں سالم محمد خان سے بھی کہوں گا کہ یہ ہموں اور ترسفارمر کی سیاست کو چھوڑ کے خدا را قوم بنانے کی کوشش کریں یہ یہاں پہ اس چیز سے نکلیں سید سواتھی گجر اس چیز سے نکلیں آنے والے بچوں کی عیزے پاکستانی پاکستانی قوم بنائیں ان کو ان کو پاکستان کا جو نظریہ تھا پاکستان کا وہ ان کو سمجھائیں اور ان کے لیے کوئی صحت کی سہولیات ایجوکیشن یہ ان کی دہلیس پر پہنچائیں تاکہ آنے والی نسل میں شہور ہو اور وہ بھی باقی دنیا کی طرح ترقی کر کے آگے بڑھ سکیں